دونوں دروازوں پہ ایک طرف نوین جندل کھڑا ہوگا ایک طرف رنجیت سنگھا تو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ میں آپ کے گھر دیکھیں جائے پرکاس کا کوئی جائے پرکاس کیا پیدر کیا پیدی کا شوربہ کہیں چرچہ ہی نہیں ہے جو دیویلال کا سب سے بڑا انچائی کا قطعہ جب دیش کے پرائیمنیسٹر بنا رہے تھے پر ان کو جو سب سے جنگے کا بڑا دفا لگا تب میں بھائی لیکس میں اس گرین برگیڈ کار اور سرگنہ یہ جائے پرکاس تھا میں غلط کر رہا ہوں تو بتا دے سارا پچاس ہزار پریواروں کو اگر روٹی اور ان کو گھار گھانا نوکری دی ہے تو کیول ایک پریوار نے دی ہے جیسے موڈی صاحب کے گارنٹی ہے ایسے ہی میں گستا کی نگر آہی سار شہر میں جو جندلز گارنٹی ہے وہ کسی کی بھی گارنٹی نہیں ہے شہر کو مسانے میں سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے بھائی چو دیولال پریوار کو رات جلانا آتا ہے ہم سر کو گھوڑے بنا لیتے ہیں بجلی بیوار میں کوئی ٹھیک نہیں چلنے وڑا کانتا یہ بھی میں نے سودھار دیا ہمارے رہتے آپ بیروزگار کیوں ہیں سرکاری نوکری کی سب سے اچھی تیاری سب سے اچھے ادھیا پر سب سے کم سی ہریانہ کا نمبر ون کوچنگ سینٹر آئی سی ای سی ایس پرمودر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دیسڑکناما.com اس وقت موجود ہوں ہسار میں اور آپ کو دکھا رہا ہوں تصویریں بھارتی جنتہ پارٹی سے پرتیاسی چودری رنجیت سنگھ چوٹالا ہیں وہ ہسار کی اناجمنڈی میں کارکرم کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں آج ویپاریوں کی طرف سے بڑا سمرتن ہے وہ ان کو دیا جانا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں تصویریں کی چودری رنجیت سنگھ چوٹالا ہیں وہ ہسار کی اناجمنڈی میں ان کے ساتھ ساویتری جندل ہیں اور سکونتلا راجلی والا بھی ان کے ساتھ ہیں اور آج ویپاریوں سے بڑا سمرتن ہیں وہ چودری رنجیت سنگھ کو ملنے جا رہا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں تصویریں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچیس مئی کو چناؤ ہونے جا رہے ہیں ہریانہ کی دس سٹوں پر مدان ہوگا ویپاریوں کے اور سے ان کا سواگت کیا جا رہا ہے آپ کا دکھا رہے ہیں تصویریں کیا کچھ چودری رنجیت سنگھ چوٹالا کہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے چودری رنجیت سنگھ چوٹالا کے ساتھ ساویتری جندل ہیں وہ آج ووٹ مانگنے کے لیے ہسار شہر میں اور بڑا ایک سندیس ہے وہ آج جا رہا ہے کیونکہ آج ویپاریوں کی طرف سے سمرتن ہیں وہ چودری رنجیت سنگھ چوٹالا کو ملنے جا رہا ہے آج ویپاری میں آج تمام جو ویپاری ہیں وہ چودری رنجیت سنگھ چوٹالا کو اپنا سمرتن دیں گے تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے آج ویپاری ہیں وہ ان کو ان کا سواگت کر رہے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں چودری رنجیت سنگھ چوٹالا وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے گاندی گردن اوپر کر لے کوئی نہیں ڈرے گا پر موڈی چسمہ لگا کے اگر چیندر امریکہ کی طرف دیکھے تو جان نکڑ جائے کی باب سے لگا ہمیں اس کٹ کے اس چناپ کا ہمارے لی بہت امپورٹنس ہے جائے پرکاس کا کوئی جائے پرکاس کیا پیدیر کیا پیدی کا شور کا کہیں چرچہ ہی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا میہم بھائی لیکشن ہوا تھا جو دیویلال کا سب سے بڑا انچائی کا قطعہ جب دیس کے پرائیمنسٹر بڑا رہے تھے پر ان کو جو سب سے جنگے کا بڑا دفع لگا تب میہم بھائی لیکشن میں اس گرین برگیٹ کا رو سرگنا یہ جائے پرکاس تھا میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دے سارا کچھ یہ ہوا تھا اس وقت سے سب سے زیادہ گرین برگیٹ بھی اور اسی گرین برگیٹ بھی اوم پرکاس جی کی بھی سرکار کے چوہ دیویلال بھی اس سرکار سے چلے گئے اور اس کے بعد بی پی سنگ کی سرکار بھی ختم ہوگی تھی ایک کیول گرین برگیٹ بھی سرکار سب سے بدنا مید دفع تھا میں آپ سے بتا رہا ہوں جندل پریوار ہے آپ کے شہر میں مات کرنا میں بینجی کے سامنے یہ بات ان کی ایبسس میں کہتا تو زیادہ اچھا لگتا اس شہر کو پچاس ہزار پریواروں کو اگر روٹی اور ان کو گھار خانہ نوکری دی ہے تو کیول ایک پریوار نے دی ہے جیسے موڈی صاحب کی گارنٹی ہے ایسے ہی گستا کی نگر آئی سار شہر میں جو جندلز گارنٹی ہے وہ کسی کی بھی گارنٹی نہیں یہ شہر کو بسانے میں سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے اس شہر کو آج سب سے بڑا شہر بنانے میں جندل پریوار کا سب سے بڑا روڑ رہا ہے بینجی آئے ہیں ماں کے لیے بیٹے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے اپنے بیٹے کا جناف چھوڑ کے تیسری بار میں رہا ہے میں تیہ دل سے میرا پریوار ان کا دنواز کرتے تو میرا سب سے لاشمیں ایک نویدن ہے کہ اٹھانمیں پرتیسہ سو پرتیسہ پول کریں ہم گرمی میں گوم رہے ہیں بینجی کے گھر میں کیا کمی ہے کیا چارٹڈ بلین ان کے کارخان ان کے جارکھ ان کا چھتیس گھڑ ان کا کرناٹک ان کا سب جگہ سب کچھ ہے لوگوں کو روٹی دے رہے ہیں اور یہ آنکھیں اگر دھوپیر میں رنجیت سنگھ کے لیے نہیں یہ موڈی صاحب کے لیے کر رہے ہیں نہیں رہے یہ نہیں میں آپ دی کہہ رہا ہوں یہ موڈی صاحب کے لیے کر رہے ہیں اب آپ کے شہر سے تو ہم دو ایم پی بنے گے ایک نمین جندل اور ایک رنجیت سنگھ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان آج منڈی والے بتا دے کہ اگر موڈی صاحب کے دائیں بائیں ہم دونوں چلیں گے تو پھر کوئی سارویں کمی رہ گے کہ کیا بتاؤ آپ سے گوڑھ رہے ہیں ایک جو دیلال پریوار ایک جندل پریوار تو بھائی اور پھر جس کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں ہم تو دوسرا کام کرتے نہیں خلاف ہے تو خلاف ہے ساتھ ہے تو ساتھ ہیں جب ایسے آدمی انہیں بیشواس پاتر میں جائیں گے تو پھر اسارویں کوئی کبھی نہیں رہ گی اور آپ کو بروسہ دے رہا ہوں میں یہ ہی رہوں گا جبان دے کے جاتا ہوں ہر سونوار کو اسارویں ملوں گا میری کوٹھی بھی یہی لے رہا ہوں بینجے جیتنا بڑا ہوسٹو نہیں ہوگا پر کوئی میں چھوٹا موٹا کمرہ اپنا لے لوں گا اور آپ کے اسار شہر میں رہوں گا کسی وقت بھی آئے رنجید سنگھ کے دروازے کھولے رہیں گے یہ بات بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر مہینے کی پانتاری کوئی اسار آتا ہونا ایک ایک ہزار آدمی آتا ہے ایک ہزار سے کبھی کب نہیں ہوتا اور دس وزے سے لے کے چار بھی تک سب ڈسپوز آف کر کے جاتا ہوں ابھی ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہمیں تنگ نہ کریں ہمیں بھائی چوہ دیولال پریبار کو راج جلان آتا ہے اب سر کو ہم گوڑے بنا لیتے ہیں بجلی بیباغ میں کوئی ٹھیک نہیں چلنے وڑا کانتا ہے یہ بھی میں نے صدار دیا فرق آیا ہے نا تو میں آپ چاہیے کہہ رہا ہوں راج ہمیں جلان آتا ہے کیسے چلتا ہے اس بات کی پرواہ نہیں کریں آپ کا دونوں دروازوں پہ ایک طرف نوین جندل کھڑ ہوگا ایک طرف رنجیت سے ہوگا تو میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ میں آپ کے بھائی کہہ اور بس لاس میں اپنی بات کی کہوں گے بہن جی کو آپ سننا چاہیں گے میں تو روزی آپ کے بیچ میں رہوں گا انہوں نے پھر وہاں جانا ہے اب آپ سے ایک بات کہوں گا ایک نعرہ لگا دیں بھارت ماتا کی